چار راجیوں کے نتیجے آنے کے بعد ویدھان سبح چناؤ کے کل انڈیا گڑ بندھن کی اہم بیٹھک ہے قیاسے لگائی جا رہی ہیں کہ جس طرح مدی پردیش میں رار کھڑی ہوئی ہے سماج بادی پارٹی اور انڈیا گڑ بندھن کے بیچ اخلیش یادو اس میں شامل نہیں ہوں گے رام گوپال یادو پرددو کرنے جائیں گے سماج بادی پارٹی ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے سرکار منتری دانشاداد انساری جی ہیں ان سے بات کریں گے انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں جس طرح تلکیاں بڑی تھیں مدی پردیش میں اخلیش آد ہو سکتا ہے بیٹھک میں شامل نہ ہوں اسی طرح باقی اور بھی کئی ایسے مہتوپونڈ دل ہیں جس کا سیدھے اتر پردیش سے تار روک ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جو انڈیا الائنس گڑ بندھن ہے توٹل روپ سے یہ فیلئر ثابت ہوا ایک اور اہم سوال ہے آپ کے بھاق سے ہی جڑا ہوا باقی کچھ جانت چل رہی ہے جانت شروع ہوگی ان مدرسوں کی بھی جن کو ایڈ دیا جاتا ہے یعنی سرکار سے مدد دی جاتی ہے یہ ایک بڑے برہت پرکریہ شروع ہوئی ہے بڑے سطر پر فنڈنگز کو لے کر ان کے آئے کو لے کر ان کے سروت کو لے کر نہیں کہیں کوئی جانت نہیں چل رہی ہے ہمارا الپسکر کلناڑوی بھاگ ریگولر روپ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو امپروف کرنے کے لیے اچھی سویدھا پہنچانے کے لیے لگتار جو ہے جو ہے اپگریڈیشن کا کام کرتا ہے نشی طور پر ہماری یوگی سرکار ایمانداری سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نارے پر کام کرتی ہے اور الپسکر کچھاتروں کو اچھی ایجوکیشن ویوستہ دینے کے لیے تمام ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں بلکل ہمارے ساتھ منتری دانشداد انساری تھے جو بتا رہے تھے کہ انڈیا آلائنس جو ہے گڑبندن ہے وہ اس کی پول پوری طرح کھل چکی اور ساتھی انہوں نے کہا کہ مدرسوں کی جانچ کی بات جہاں تک سامنے آئی ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ الپسکر کلیان ویبھاگ لگا تار اس طرح کی سمیچھائیں کرتا رہتا ہے جس سے جو الپسکر سامات سے جڑے ہوئے چھات رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ سویدھائیں مل پائے ہیں کامرامن دیپو کے ساتھ ابھی شایخ سنگھ انڈیا نیوز لخنا